ابھی آپ کو بتائیں تبدیلی سرکار مہنگائی پر کابو پانی میں ناکام ملک بھر میں مہنگائی اروج پر ہے عوام کے نمائندے مسائل حل کرنے کے بجائے چھٹکلوں میں مصروف ہیں بزراء غیر سنجیدہ بیانات سے عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے لگے خود بڑی گاڑیوں اور محلوں میں رہنے والے حکمران غریب کا درد کیا سمجھیں گے مہنگائی سے ستائی فاکوں پر مجبور غریب عوام کی دعائیاں مرک میں تو پانی مہنگائی جاری ہے دال آٹا سبزی ہر چیز کی قیمتیں آسمان سے باتے کر رہے ہیں اس مہنگائی میں غریب عوام کو فاکوں پر مجبور کیا ہوا ہے ایسے میں وزراء کے بیانات عوام کی زخموں پر نمک چھڑکنے لگے پاکستان کا دس کروڑ لوگ اس وقت کسان ہیں ان کا ذریعہ مواز زراد کے ساتھ ہے اب اگر آپ چیزوں کے ریٹ زیادہ نہیں ہوگے تو اس میں وہ اس رشن ہنٹے بھی تو ہو رہی ہے تیل مہنگا ہو رہا ہے ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے بیلی مہنگی ہو رہی ہے ان کے لیے ہوئے کرزوں کی وجہ سے تو اس میں اگر سوڑے بہت چیز اوپر نیچے ہوتی ہے تو اس میں وہ جن کو فائدہ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں یہاں پر بہت مہنگائی کر چکے ہیں اس غورمت نے بہتا ہے مہنگائی کی ہے اور نہ ممکن ہے کہ یہ مہنگائی کم ہو سوشل میڈیا سارفین نے بھی بیان کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور خوب مزاق اڑایا ایک سارف نے کہا کہ اس کو مزاق نہ سمجھیں وزیر صاحب نے واقع بیان دیا ہے ایک اور دل جلے میں لکھا علی امین گنڈاپور کے 25 تجربے کے بعد نیوٹن بے ہوش ہو گیا خواتین بھی بیان پر فلملا اٹھی کہتی ہیں لوگ ڈاکے اور چوری سے پریشان نہ ہو ڈاکو بھی پاکستانی ہیں اس سے پہلے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے دعویٰ کیا تھا کہ کراچی میں کماتر 17 روپے کلو میں فروکت ہو رہے ہیں پھر دو ساشی قوان بھی کہاں پیچھے رہنے والی کی پریس کانسنس نے کہا مطر 5 روپے کلو ملتے ہیں مطر پیدا کرتے ہیں غلام سرور خان صاحب انہوں نے یہ بتایا کہ بیس کیجی کی جو مطر کی بوری جو ہے وہ پانچ روپے کلو وہ وہاں دے رہے ہیں تو سو روپے میں بک رہی ہے تبدیلی سرکار نے عوام کی چیخیں نکلوا دی عوام کی نمائندے مسائل حل کرنے کی وجہ چھٹکلوں میں مصروف ہیں کمت کو چاہیے کہ پوری محمد جویز سے کام لے اور ریڈ پر کنٹرول کرے کیونکہ یہ دکھانے کے لیے اور چیز ہے اور بیچنے کے لیے اور چیز ہے آلوہ تے پی آیا اور کوئی چیز نہیں چاول چول ہوا بس وہ بھی ایک ایک روپے یا دو دو روپے رہا تھا موسیقی